سب سے مسن اور بزرگ صحابی جنہوں نے سو سال سے زیادہ ایک سو بارہ یا ایک سو بیس سال عمر پائی وہ انس ابن مالک ہیں یہ عصر امام صادق علیہ السلام تک زندہ تھے یہ صحابی رسول اللہ اور انہوں نے پورا دور بنومیہ کا دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اور ان کی فراوان روایات بھی ہیں روایات کے اہل سنت کے کتابوں میں روایات کے حساب سے یہ تیسرے درجے پر ہیں حضرت ابو حریرہ سے سب سے زیادہ روایات منقول ہیں حضرت ام المونین آئیشہ سے سب سے زیادہ ان کے بعد دوسرے نمبر پر روایات ہیں اور تیسرے نمبر پر انس ابن مالک ہیں جن سے زیادہ روایات منقول ہیں یا ایک دو اور ان کے درجے کے صحابہ ہیں لیکن عمر کے لحاظ سے یہ منفرد صحابی ہیں انہوں نے رسول اللہ کا اہد دیکھا اس صحابی بزرگوار نے خلفاء کا اہد دیکھا انہوں نے امیر المومنین کی حکومت دیکھی اور انہوں نے پورا اہد بنو میہ کا دیکھا چونکہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہی پھر بنو عباس حکومت پر آگئے اور بنو میہ کا اہد ختم ہو گیا سو سال حکومت کی بنو میہ نے اور وہ سو سال کہ یہ صحابی اینی گواں ہیں اینی شاہد ہیں اور ان کا یہ فرمانا ہے کہ بنو میہ کے زمانے میں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فقط لا الہ الا اللہ رہ گیا ہے باقی کوئی چیز دین محمد سے باقی نہیں ہیں یہ رسول اللہ کے صحابی اہل سنت کی جید شخصیات بیان فرما رہے ہیں خب جب دین اتنا رہ گیا ہو تو اس دین میں حکومت ناجائز تشکیل پاتی ہے یزید کی اور لوگ لا تعلق ہیں نیوٹرل ہیں بلکل نیوٹرل یہ نیوٹرلزم وہیں سے آغاز ہوتا ہے یہ جو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دین الٹے برطن کی تہمیں تری جتنا ہے تو اس کی ایک دلیل نیوٹرلزم ہے یزید حکومت کر لے امت کو کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی عادل آ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی فاسق آ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے امام حسن حکومت میں آ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے معاویہ حکومت میں آ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے اور معاہدہ سل کے خلاف معاویہ اپنے بیٹے کو فاسد بیٹے کو تخت نشین کر دے امت کو کوئی پرواہ نہیں ہے یہی دین کا خاتمہ یہی دین کے ختم ہونے کی علامتیں ہیں کسی قوم اور ملت کے اندر آج آج کی مسلم نسل میں کتنا دین باقی ہے ان کے روئیوں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ اپنے زمانے کے حادثات اور اپنے زمانے کے واقعات پر کرتے کیا ہیں یہ حق کی جانبداری کرتے ہیں باطل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا حق و باطل کو بلکل برابر سمجھتے ہیں مومن فاسق کو بلکل برابر سمجھتے ہیں حق اور عدل کو بلکل ظلم اور ستم کے برابر سمجھتے ہیں ان کی نگاہوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا ستمگار ہو ستمگار ہو یا عادل ہو عدالت گستر حاکم ہو نیوٹرل ہیں پس اس کا مطلب ہے دین اٹھ گیا ہے دین ختم ہو گیا ہے جب دین ختم ہو جائے تو دین کے میاروں پر جو عامال انجام پاتے ہیں دینی بنیادوں پر جو اقدامات ہوتے ہیں وہ سب زیرے سوال آ جاتے ہیں یہ کیوں کیا ہے آج جیسے سوال ہے عورتوں کو پردے پر کیوں مجبور کیا جاتا ہے بغیدہ نیوٹرل دنیا میں نیوٹرل مسلمانوں کے اندر یہ سوال ہے عورتوں کو کیوں مجبور کیا جاتا ہے عورتوں پہ کیوں پبندیاں لگائی جاتی ہیں یہ فلاں پبندی کیوں لگائی جاتی ہے ظہرے جب دین ہی نہیں ہے تمہارے اندر زمیر ہی نہیں ہے تمہارے اندر یہ تو دین کے میاروں کے مطابق اصول تھے دین چھوڑ کر پھر سوال اٹھاتے ہو یہ کیوں ہوا بیعت پر سب سے پہلے اعتراض کیا گیا کہ جب سب یزید کی حکومت میں مان چکے ہیں یزید کی حکومت کو اور کوئی اعتراض نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کو کیوں اعتراض ہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام کو سمجھانے آئے لوگ اکابرین سمجھانے آئے رشتدار سمجھانے آئے بھائی سمجھانے آئے اور باقی ہمدرد خیرخواہ سمجھانے آئے ہر طبقے میں سے کوئی نہ کوئی فرد جس کو یہ ہوا تھا موقع ملا امام حسین تک آنے کا اس نے امام کو اس ارادے سے باز رہنے کے لیے کوشش کی وہ جو سمجھا رہے تھے ان کے ہاں بھی انکار درست نہیں ہے چونکہ اسی وجہ سے سمجھا رہے ہیں ہر وہ شخص جو امام کے ساتھ آکے کھڑا نہیں ہوا امام نے دعوت دی اور نہیں آیا اس کے نزدیک انکار بیعت ٹھیک کم نہیں تھا ٹھیک کم کیا تھا یا بیعت کر لو یا خاموش رہو انکار نہ کرو مزاہمت نہ کرو اور ان کے خلاف قیام نہ کرو ان کی حکومت کو باطل قرار دے کر فاسد اور اس کے خاتمے کیلئے امت کے اندر تحریک شروع نہ کرو جو بھی امام حسین کے ساتھ نہیں تھا وہ مطرز تھا گویا امام کے اقدام پر یہ عملی اعتراض ہوتا ہے جب آپ کوئی انسان قدم اٹھاتے اور آپ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو یہ آپ کا ایک اعتراض ہے یہ آپ کا ایک اس کے اوپر اشکال ہے کہ ہم متفق نہیں ہیں آپ سے اظہار اختلاف کر رہے ہیں آپ امام حسین علیہ السلام سے اور پھر تاریخ بر میں جس نے بھی یہ رویہ اپنایا ہے اپنے اہد کے ستمگر کی بیعت کا انکار نہیں کیا وہ امام حسین پر محترز ہے وہ شخص بے شک امام حسین کے لئے روتا ہو وہ تو روایات میں ہے کہ قاتل بھی رویا قتل کرتے ہوئے رویا وہ اور امام حسین علیہ السلام نے اس سے پوچھا بھی کہ تو رو کیوں رہا ہے تو اس نے کہا کہ روتا اس لئے ہوں کہ پتا ہے کہ کس کو قتل کر رہا ہوں جانتا ہوں کس کی گردن کاٹ رہا ہوں اور اسی طرح کربلا میں جب بی بیوں کے پردے اتارے گئے چادریں تو وہ رو رہے تھے اور بی بی نے پوچھا بنت حسین نے کیوں رو رہے ہو کہتے ہیں اس لئے رو رہا ہوں کہ پتا ہے کہ کس کے سر سے پردہ اتار رہا ہوں اس لئے رو رہا ہوں پس گریہ علامت نہیں ہے کہ یہ متفق ہیں وہ تو قاتل بھی رویا وہاں پر لیکن ساتھ قتل بھی کیا چادر بھی چینی رویا بھی ساتھ موترز ہے ہر وہ شخص جو حسین بن علی کے کام کو اپنے لئے حجت نہیں مانتا طریقہ نہیں بناتا راستہ نہیں بناتا اعتراض ہے اس کا امام پر کیا اعتراض ہے؟ کیونکہ یہ خود نہیں کر رہا اس کام کو یہ خود نہ کرنا دلیل ہے کہ اس کے نزدیک یہ ٹھیک کام نہیں تھا لیکن چونکہ آپ پر ظلم ہوئے لہذا ہمیں ہمدردی بھی ہے آپ سے آپ کے ارادے کے ساتھ آپ کے فیصلے کے ساتھ اور آپ کے اخدام کے ساتھ متفق نہیں ہیں لیکن آپ کے انجام کے ساتھ ہم افسوس کرتے ہیں اظہار افسوس ہے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا یہ وہ بات ہے جو ہمارے ذہنوں میں صاف ہونی چاہیے آج کے نسل کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا رویہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے ہم کس دین پر کھڑے ہوئے ہیں کس اسلام پر کھڑے ہوئے ہیں